ہمارے ملک کا تو ایک مزاق تو بن گیا ہوئے پوری دنیا تو اگر ہم نے ہر فیصلہ برطانیہ میں ہی کرنا تھا تو برطانیہ سے ازادی لینی کے میں کی ضرورت باپ بیٹی آت میں ہاتھ پکڑ کر تیارے سے باہر نکلیں گے اور فتح کرنے کے موڈ میں اب ان کو بھی اساس ہو جانچی کہ وہ جب سمجھے کہ میں ہی میں ہوں میں تو بکری کرتی اور بکری تو چھوڑی تلے آتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں مابشت بس ہوں مباشر صاحب اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی واپس آ رہے ہیں کیونکہ اب تو لندن میں نون لیکی بیٹھک ہوئی ہے اور جو کانونی ٹیم ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاکسان واپسی کے لیے کلیرنس دے دی ہے سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی لندن میں بیٹھ کے کلیرنس کیسے دے سکتا ہے تو اگر ہم نے ہر فیصلہ برطانیہ میں ہی کرنا تو تو برطانیہ سے ازادی لینی کے میں کیا ضرورت تھی یا ہر بندے نے بھاگ کے وہاں پہ جانا تو اور انگلینڈ میں فیصلے ہونے تھے تو پھر وائس رہی کوئی رہنے دیتے ہی یہاں پہ پہ قائد اعظم کو پتہ نہیں انہوں نے پاکسان بنایا انہوں نے کہا ازادی چاہیے ہمیں تو ازادی تو ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے میں آپ کو وجہ بتا رہیتا ہوں آج جو مجھے بتا چلا ہے کل قاضی فائزی صاحب جو ہے اوٹ اٹھا رہے ہیں اور اوٹ اٹھانے کے بعد ان کے سامنے یہ کیس لگ گیا ہویا اور یہ جو کل انہوں نے پرسوں بندیال صاحب نے جاتے جاتے ہیں نیب ترامیم کو انہوں نے شوٹ سائٹ کیا شوٹ ڈاؤن کیا تو قاضی فائزی صاحب جو ہے نا وہ وان ایڈی فور تھری جو ہے اس کے پر ایک جاجمنٹ دے چکے ہیں کہ یہ بینچی غلط بنا ہویا تو اگر اس طرح سے وہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس بینچ کے جتنے فیصلے ان کو وہ کل ادم کر سکتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے نیب کی ترامیم کا تو میاں صاحب اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو کافی امید ہے کہ فائزی صاحب اس فیصلے کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے یہ کہہ کے نہیں کہ یہ فیصلہ صحیح یا غلط ہے وہ یہ کہہ کے کریں گے کہ یہ بینچی غلط تھا اور غیر قانونی تھا یا کانسٹیوشنل ویلیو جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو اس میں یہ شوٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس صورت میں ان کے سارے کیسز دوبارہ ختم ہو جائیں گے ایک ہی دن میں ان کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا جو ڈیسینٹ نوٹ ہے وہ بڑا کلیر ہے اور میرا خیال ہے کہ آنے والی جو ججمنٹ ہے نا وہ اس کا حصہ ہوگی کہ پارلمنٹ اور سینٹ جو ہے وہ سپریم ہے انہوں نے لاؤ بنانا ہے اور عدلیہ نے اس لاؤ کی تشریح کرنی اس کو انٹرپرٹ کرنی ہے تو یہ لاؤ پارلمنٹ کا بناو ہے یہ کسی لور عدالت میں ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا یا سیشن کورٹ میں جس کو بندیال صاحب نے سیٹسائٹ کیا ہے تو وہ اور اس کو لیگل لٹانا کہ جی نیب جائے اور وہ کمپلینڈ کرے نیب تو نہیں کرے گی فائل اس کے ہاتھ میں تو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا بٹے رہا ہے وہ تو ایش کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہ فائل جیسا صاحب کی اپنی کیونکہ رولنگ ہے وان ایڈی فور تھری کے اوپر تو وہ اس کو سیٹسائٹ کر سکتے ہیں سر مریم نواز جو ہیں وہ پیر کو لندن جائیں گی اور اپنے والد نواز شریف صاحب کے ساتھ وطن واپس آئیں گے دوسری طرف حنیف عباسی صاحب کی اگر بات کریں وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس کارٹ کردگی میں کچھ نہیں ہے سوائے بھٹو کے زندہ ہونے کے ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں ووٹ کو عزت دینے والے بدل گئے ہیں سر یہ سارا ٹوپی ڈراما کس لی کی جا رہا ہے دیکھیں نا الیکشن کی طرف جا رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے ایک پہلے کہہ دیا تھا کہ حمزہ کی واپسی کے بعد مریم نواز کا جانا ہوگا حمزہ واپس آگئے ہیں اب مریم نواز جائیں گی اور آپ اس مومنٹ کا انظار کریں جب باپ بیٹی ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر تیارے سے باہر نکلیں گے اور فتح کرنے کے موڈ میں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انیف عباسی صاحب کی بھی باتیں صحیح ہوں گی اور ندیم افضل چند صاحب کی بھی صحیح ہوں گی لیکن صحیح بات یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اس ملک کو آپ یہ دیکھیں اپنوں نے ہی لوٹ لیا اور لوٹتے گئے ختم ہی نہیں ہوا کہیں پہ اور ہمارے جتنے بھی لوٹے رہے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بڑے عزت دار ہیں لوگ جیسے اگر میں آپ کو اپنی ایکسامپل دیتا ہوں کہ میرے بچے کی شادی ہو اور میں سارے لوگوں کو جن کو ہم چور کہہ رہے ہیں ڈاکو کہہ رہے ہیں میں ان کو انوائیڈ کروں ان میں سے دو بھی آ جائیں تین بھی آ جائیں تو تمام برات میں موجود لوگ کھڑے ہو کہ ملیں گے ان کو تصویریں بھی کچھوائیں گے ان کے ساتھ سیلفیز بھی لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم خود عزت دیتے ہیں ان لوگوں کو تو یہی علمی ہے اس ملکہ اب لندن میں کیا پلان ہو یا کیا نا پلان ہو بیکار کی باتیں ہیں نا لوٹ مار پلان ہو نہیں ہے یا بچاؤ پلان ہو تیسی چیز تو پاکستان کا تو نہیں ہے نا پلاننگ پاکستان کی پلاننگ ہوتی تو پھر وہ یہ اگر فرض کریں یہ بندیال صاحب کا کیس کل سیٹسائیڈ نہ نہ ہوا اور اگر آ کر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ قاضی فائی صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ ہاں جی وہ اٹس ٹینڈز اور نیپ کیسز شروع دن سے کھلیں گے تو میاں صاحب نے بھی میسیج بھیج دیا نا کہ میں پہلے دن کا والا علاج شروع کرارہا ہوں تو پہلے کوئی یہ چار سال لگے تھا پھر چار سال اور لگیں گے علاج کرانے میں یہ ایسی بات ہے سرچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے الویدائی خطاب کیا اور اپنے الویدائی خطاب میں وہ بڑے افدیدہ سے ہو گئے ان کی بات ہوں سے ایسا لگا وہ بڑا مس کریں گے سپریم کورٹ کو سر آپ مس کریں گے بندیال صاحب میں اللہ معاف کریں میں مس کروں بندیال کو توبہ کریں میں تو یہ چاہوں گا اس کو فوراں ای سی ایل پہ ہونا چاہیے اور بندیال کو ٹرائے کرنا چاہیے بہت گناہوں کے لیے جو اس نے کیے اور بہت ظلم کیا اس نے اس ملک کے اوپر قانون کے اوپر عدالتوں کے اوپر عدلیہ کے اوپر مکننہ کے اوپر اور بندیال صاحب جو ہیں ان جیسے ججز کو جواب دے ہونا چاہیے اپنے فیصلوں کے اوپر پتا چلنا چاہیے ان کے بینک اکاؤنٹس کھلنے چاہیے ان کی پروپرٹیز کے ساری ڈیٹیل سامنے آنی چاہیے کہ کسی فیصلے کے عوض کچھ ملا تو نہیں یعنی جو اتنے غلط اور گھٹیا فیصلے کی ہیں انہیں سارے دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو ان کے عبدیدہ ہونے کا وقت شروع ہو گیا ابھی تو ان کو بار بار عبدیدہ ہونا پڑے گا آپ فکر نہ کریں سر شریف خاندان اور زرداری خاندان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو سرینڈر کرنا چاہیے آ کر واپس تو سر یہ جو لڑائی ہے ان کی یہ کب ختم ہوگی پہلے تو ایسے بڑے دوسرے یہ الیکشن کے بعد ختم ہو جب الیکشن کے بعد بندر پانٹ ہو رہی ہوگی نا تب ختم ہوگی اس وقت بھائی بھائی ہو جائیں گے ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے جب تک الیکشن ابھی تو بڑے الزامات آئیں گے ابھی تو چوری کی آئیں گے ڈکیٹی کی آئیں گے کرپشن کی آئیں گے بڑی چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ آپ فکر نہ کریں بات کیا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی تو الیکشن لڑنا اور وہی پاور شرگل ہے اور میاں صاحب کو یقین ہے کہ وہ پاور میں ہوں گے زرداری صاحب کی کہش ہے کہ وہ پاور میں ہوں ان کو پتا ہے کہ یہ آئیڈیل موقع ہے ان کے لیے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رسول میاں صاحب سرندر کریں گے جنہوں نے سرندر کرنا ہوتا ہے وہ اتنی دیر بھاگے وے رہتے ہیں جنہوں نے عدالتوں میں یا کوٹس کے آگے سرندر کرنا ہوتا ہے یا جیلوں میں بیل پہ گئے تھے نا اور گیرنٹیز دے کے گئے تھے نا ان گیرنٹیز کا بھی پاس نہیں کہ آج تک کوئی میڈیکل رپورٹ بھی نہیں آئی وہاں سے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ علاج ہو رہا ہے اور اس لیے ان کی یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ ابھی یہ رکے ہیں یہ وہ یعنی اس قابل نہیں سمجھا انہوں نے اس ملک کے نظام کو کہ اس کو جواب دے بھی ہو جائیں تو سرندر کرنے کے قابل سمجھیں گے آپ کے خیال میں وہ اپنے آپ کو سر نیب ترامیم کیس پر سپریم کوچ کے فیصلے پر نیب نے اہم اجلاس طلب کر لیا اور سنائے آنے والے دنوں میں کچھ سیاسی گرفتاریاں آنے والی ہیں آپ کے پاس ہیسی کوئی خبر نہیں نہیں وہ ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن وہ جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ اگر پرسوں یہ کل ادم ہو جاتا ہے فیصلہ تو پھر وہ گرفتاریوں کی بات نہیں آئی گی نوبت نہیں آئی گی کیونکہ یہ اس سے بہت پہلے ہو جانا ہے کیونکہ بندیال صاحب نے جس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے نا وہ خود بددیانتی پہ ہے مبنی ان کا فیصلہ جو ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کے فیصلے کی خوشی یہ ہو رہی ہے ساروں کو کہ ایک دفعہ تو ساروں کا اتصاب ہو جائے نا صحیح طرح ہو جائے کسی طرح لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ہم چھوٹے تھے نا تو ہم پڑھتے تھے تھیوری ہے کہ ends do not justify the means یعنی no matter what happens ends will not justify means تو آپ کو جو طریقہ ہوتا ہے نا کام کرنے کا وہ بھی صحیح ہونا چاہیے وہ بندیال صاحب کا questionable ہے طریقہ لیکن یہ ہے کہ اب میرا خلم Monday is very important as a day Supreme Court especially اور اس لئے نہ کر یہ set aside ہو گیا تو پھر کوئی گرفتاری نہیں ہونے کوئی کچھ نہیں ہونا don't worry about it سر آئی ایم اف پاکستان کو کوئی ریایت دینے پر تیار نہیں ہے نگرہ حکومت سے گیس کی جو ریٹ ہیں وہ پینتالیس فیصد بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تو سر اس سے غریب بچارہ کہاں جائے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا کر لے جو کرنا ہے غریب کی پرواہ ہے کسی کو غریب نے لون ڈیا ہے یا ایم اف نے غریب کو لون دینا ہے اس طرح کا لون لے 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 کے تو میں بھی حکومت چلا سکتا ہوں مابش اگر لون لے کے پیسے لینے ہے پاکستان کو گروہی رکھنا ہے غریب کی کمر توڑنی ہو تو میں بھی چلا لوں گا اس کے لئے تو اتنا بڑا کنہ سیاست دھان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کنہ مشک ہونے کے لیے تو there is no out of the box thinking over here there is no business plan there is no planning یہ اب تو مجھے لگ رہا ہے لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں ابھی بھی نہیں کڑے ہو رہے اچھا ابھی بھی نہیں کڑے ہو رہے بہت ٹھیک ہے پہ تم deserve کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہی ہو جو ہم کر رہے ہیں پینتالیس فیصد گیس تو مہنگی ہوگی ہوگی گیس پیسٹھ فیصد کم بھی ہو جائے گی ذرا نویمبر کی سردی شروع ہونے تھے ابھی نہیں آرہی کم آرہی ہے تو سردیوں میں آپ دیکھنا پوری نہیں ہونی لوگوں کی چائے نہیں بننی روڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے سر پرویز الائی صاحب کو انٹی کرپشن نے رہائی کے بعد بارمی دفعہ پھر سے پکڑ لی ہے سر مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے پرویز الائی صاحب کے لیے ایسا کون سا جروم انہیں نہیں کر لی ہے کہ ان کی رہائی نہیں ہو پا رہی ان کے جرم ایک تو نہیں ہے ان کے تو بہت زیادہ جرائم ہے اور کئی جرائم ہے اور اب وہ ستر سال کا جو ہے کھومیازہ ایک ہی باری ان کو بکتنا پڑ رہا ہے لیکن جن لوگوں کے سر پہ پرویز الائی نے ساری عمر حکومتیں کی اور کنگ میکر بن کے رہے اب ان کو بھی احساس ہو جانا چاہی کہ وہ جب سمجھے کہ میں ہی میں ہوں تو میں تو بکری کرتی اور بکری تو چھوڑی تلے آتی ہے اور پرویز الائی کے ساتھ غلط تو نہیں ہو رہا کرپشن تو ہے ان کی اتنی کہ اس میں سب کچھ صحیح ہے اور ان کے پر بہت ایوڈنس بھی ہے ایسی بات نہیں ہے فرق ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ان کی نئی شادی کی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے الگ ہوئے ہیں تو بیٹا ان کی نہیں سن رہا بیوی ان کی نہیں مان رہی تو وہ بالکل ہی اب بچارے باہی سے وہ لڑ پڑے ہیں چجات سے تو نہ تین میں نہ تیرہ میں اب اسمان سے گرہ کجور میں اٹکا وہ علیہ صاحب ہوا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو اگر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیچے کا ہمیں اجازت دیں اللہ نکمان